بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی دو ہزار اکسو باون پہ اور امام نحبان رحمہ اللہ نے بھی چار ہزار چار سو بیس پہ نقل کیا ہے اور اس حدیث کی اگر ہم شرح دیکھیں صلی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے لئے زنا کا کوئی نہ کوئی حصہ لکھ دیا ہے جس سے انسان لا محالہ گدرے گا گدرے یعنی وہ چیزوں سے ہو کری رہے گی پھر عام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَزِنَ الْعَيْنِ النَّظَرُ تُعَانْكَ زِنَا ہے دیکھنا وَزِنَ اللِّسَانِ الْمَنْقِقُ اور دوسری حوایت کہنا ہے اَنْنُتْقُ اور زبان کا زِنَا ہے بولنا وَالنَّفْسُ تَمَنَّا وَتَشْتَهِي وَالْفَرْضُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ اَوْ يُكَذِّبُ پھر عام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کا زِنَا جو ہے وہ خواہش ہے اور شہوت ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اسے جٹلاتی ہے یعنی مین جو زِنَا جس کو ہم کہتے ہیں وہ شرمگاہ کا زِنَا ہے وہ اگر اس چیز کو یعنی تصدیق کر لیتی ہے تو پھر یہ حقیقی زِنَا ہوا اگر جسلا دیتی ہے تو یہ زِنَا نہیں ہوا اب اس حدیث کی شرح میں اہل علم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ابن آدم آدم کے جو بیٹے ہیں ان کے حصے میں زِنَا کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھ رکھا ہے جیسے انسان لحمہ علاق گدرے گا اَنَّا لَا لِكَ مُدْرِكُهُ وَمُصِيبُهُ وَلَا حِيلَةَ لَهُ فِي دَفْعِ کہ وہ اس انسان جائے اس کو پہنچ جائے گا براہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاعث فرمائی کہ بَذِنَا الْعَيْنِ اَنَّذَرُوْ اور آنکھ کا ذِنَا حِرَام چیز کو دیکھنا جس چیز کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے دیکھنا حرام کیا ہے اس چیز کی طرف پہلی نظر کے علاقے کیونکہ پہلی نظر معاف ہے پہلی نظر معاف ہے لیکن پہلی نظر کے بعد پھر دیکھا جا رہا ہے تو یہ حرام ہے اور اس کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کا ذِنَا کہا وَذِنَا الْلِسَانِ الْمَنْطِقُ اَيَا النُّتْقُوا اور زبان کا ذِنَا بولنا اور اس سے مراد ہے علماء کہتے ہیں مَا يُتَلَذَّذُ بِهِ مِنَ الْحَدِيثِ مَعَ مَنْ يُحرَمُ تَلَذُذُ بِالْحَدِيثِ مَعَ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی کا یا ایک عورت کا اجنبی انسان سے مزے لے کر باتیں کرنا ہے یعنی جو انجویں کے لئے جو باتیں کی جاتی ہیں ایسا باتیں کرنا کیوں؟ علماء کہتے ہیں وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ دَوَاعِ الزِّنَا وَمُقَدِّمَاتِ اس لئے کہ یہ ساری چیزیں انسان کو زنا تک لے جانے والی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فَنْنَفْسُ تَمَنَّا وَتَشْتَحِي اور نفس جو ہے اس کے عاضو کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے اور فرج یعنی شرم کا اس کی تصدیق کرتی ہے اس کو جتلاتی ہے یعنی شرم کا یہ مین ہے اس سے یا تو زنا واقع ہوتا ہے یا چھوڑ دیا جاتا ہے اگر زنا واقع ہو جاتا ہے فَإِنْ وَقَعَ فِي الزِّنَا فِي الزِّنَا لَمْ يَكُمْ مِنَ اللَّمَمِ بَلْكَبِيرَ اگر اس میں عزت عبداللہ بن عباس نے امام مخاری رحمہ اللہ نے صورت النجم کی جو ہے تو وہ اس باب کے اندر بھی ذکر کی ہے تو اس کے بعد جو ہے عزت عبداللہ بن عباس عزی اللہ تعالیٰ عنہمہ کا جو اثر ہے اس میں فرمایا کہ اگر انسان زنا کے اندر واقع ہو گیا تو وہ لمم نہیں ہے لمم اللہ تعالیٰ نے جو صورت النجم آیت نمبر بتیت کے اندر فرمایا کہ جو لوگ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں روکتے ہیں سوائے سوائے لمم کے تو لمم سے مراد صغیرہ گناہ ہے یقیناً تیرا رب انتہائی مغفرت والا یعنی پشاتگی والا ہے اور انتہائی غفور الرحیم معاف کرنے والا ہے تو اگر انسان زنا کر لیتا ہے یعنی شرمگا والا زنا کر لیتا ہے تو یہ قبیرہ گناہ لیکن اس سے پہلے والے ہیں جو یہ صغیرہ گناہ ہیں تو اس حدیث کی اندر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بات بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چھوٹے گناہوں میں بھی سستی اور تساہل سے کام لینے لیتا چاہیے اس لیے کہ یہ چیزیں بھی انسان کو زنا تک لے جانے والی ہیں یہ میں نے حدیث کی مختصر شرعہ بیان کی تاکہ آپ کے لئے وعدہ ہو جائے اب رہا آپ کا سوال کہ اگر ہم کسی گیر محرم سے بات کریں یا دیکھیں تو کیا یہ زنا میں شامل ہوگا اگر آپ گیر محرم سے بغیر ضرورت کے لذت حاصل کرنے کے لئے بات کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے لیکن ضرورت کے تحر جیسے مثال کے آپ کے بھی دکان والے کے پاس گئے یا آپ سے کوئی اور ضروری بات کی تو اس میں کوئی مسئلہ کوئی حرج نہیں اور رہا مسئلہ اس کی طرف دیکھنا تو صرف گیر محرم کی طرف صرف ایک نظر سے دیکھنا جائے یعنی اگر وہ اگر پڑ گئی نظر لیکن بعد میں اس کی طرف دیکھنا جائے نہیں تو وہ گناہ کا کام ہے دوسرا آپ نے سوال کیا کہ اگر ہمارے گھر پر شہر نہ ہوتے ہوئے کوئی گہر محرم آئے تو ہمیں اس سے بات نہیں کر سکتے ہیں اور ان کو اندر بات آپ ان سے کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیوں آئے کس لی آئے لیکن ان کو گھر کے اندر نہیں لے سکتے کیوں کہ شہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر کے اندر لینا ممنوع ہے اور یہ سب جو ہے شیاطین کے کام ہے اور شیاطین اس چیزوں کے ذریعے سے اپنے حربیں استعمال کرتا اور انسان کو گمراہ کرتا ہے واللہ عالم بس ثواب یہ حدیث کی مختص شرح تھی جو علی علم نے بیان کی تھی اللہ عالم بس ثواب